اس طرف یہ نظارہ چیک کریں بس السلام علیکم برادران اور سسٹر ران ابھی جو ہے میں ساڑھے پانچ بجے کام پہ نکلا ہوں اس وقت میں سکس روڈ آگیا ہوں سکس روڈ بالکل خالی ہے مطلب کچھ ایک دو بائٹس جا رہی ہیں اور یہاں پہ روڈ پہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اتنا خالی روڈ ہے یہ جی بھائی لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہ مین روڈ ہے سکس روڈ کا اور جی یہ مرکز سیٹلائٹ سیٹلائٹ شاپنگ سینٹر یہ امیر سینٹر اور وہاں پہ دبائی پلازا اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہے اور یہی وہ سکس روڈ ہے جس کے بارے میں حمزی بھائی کہتے ہیں سی وکری ہوتی ہے بابا جی سیری کے بعد سکس روڈ پہ گیم اور واقعی یہاں پہ سکس روڈ پہ گیم ہوتی ہے سیری کے بعد پورے پنڈی میں اس وقت سیری کے بعد بائکس بھاگ رہی ہوتی ہیں صبح کا وقت اتنا یہاں پہ ماشاءاللہ آج بیارہ لگ رہا ہے ایک تو بالکل آج موسم صاف ہے اور انشاءاللہ آج کام بھی بہترین ہوگا دیکھتے ہیں جی کام کی سیچویشن کیا ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ آج مزہ بڑھا آ رہا ہے کام کرنے میں سردی بھی بہت لگ رہی ہے حالانکہ دھوپ نکل آئے گی تو پھر سردی ختم ہو جائے گی میں نے ابھی جو ہے جیکٹ وغیرہ پہن لی ہے اور میرے خیال میں بارہ بجے تک مجھے یہ جیکٹ اتارنی پڑھ جائے گی یہاں پہ آئے مجھے تھوڑی دی روئی تھی اور ایک رائیڈ آگئی ہے قرال چوک کی سائیڈ کی ون نائنٹی فائی میں ٹو انڈرڈ میں وہ لے کے جانی ہے تو چلتے ہیں ان کو پک کرتے ہیں اور پھر ڈواپ کرتے ہیں آج کام بھی اچھا ہے میں جتنا کرایا آرہا اسے پہ جا رہا ہوں تاکہ میں رائیٹ کر سکوں تو جی یہ ہے فیض آباد اور اگر آپ دور دور تک دیکھیں تو آج بلکل پہاڑ بھی صاف نظر آ رہے ہیں اور بلڈنگز بھی صاف نظر آ رہی ہیں یہاں سے فیض آباد کے پل سے اور اس طرف جو ہے سورج بھی بلکل صاف کلیر ہے اور انشاءاللہ آج کام بڑا بہترین ہونے والا ہے باقی روڈ خالی ہیں اس وقت ابھی جو ہے میں مین شریف آباد روڈ پہ کھڑا ہوں اس طرف میرے سامنے جو ہے روڈ جاتا ہے یہ اس طرف قرال چوک ہے اور اس طرف شریف آباد ہے اور ابھی ابھی مجھے بائیکیا پہ بھی ایک رائیڈ آ گئی ہے جو کہ فضل ڈاؤن کی طرف لے کر جانیے گوری ڈاؤن سے اور ون سکسٹی سمتنگ اس کا کرایا ہے تو چلتے ہیں ان کو بک کرتے ہیں پیٹ راپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیا چیز ہے ابھی تک تین رائیڈز کر لی ہیں پانس تو پیشتر بے کی ٹوٹل اور ابھی جو ہے ایک سو ساٹ کی ایک اور ہوگی تو انشاءاللہ آج کام بھی صحیح ہے ایسے اتوار والے دن کام ڈاؤن ہوتا ہے مگر میں کیا کر رہا ہوں کہ جو بھی فیر آ رہے ہیں اسی پر ایک سیپٹ کر کے تو جا رہا ہوں اس لیے تھوڑا صحیح ہے خیر سیدھے رستے کے لیے جو ہے نا آپ کو وارے میں آ جاتا ہے کہ آپ پورے پورے قرائے پر چلے جائیں تو وارے آتا ہے اگر تھوڑا گلیوں میں جانا ہو تو پھر بڑا مشکل ہے پھر آپ تھوڑا سا قرائے بڑھا کے بتائیں ہمیشہ کیونکہ سیدھا جانا ہے تو پھر آپ کا پیٹرول کم لے گئے گا جی ابھی ابھی جو ہے گوری ٹاؤن والا پارسل دیا چھوٹا سا پارسل تھا تو ون سیونٹی ان سے لیے ہیں اور ابھی میں کھڑا ہوں فزل ٹاؤن فیس ٹو میں اور یہاں پہ ساری دکانے بھی بند ہیں کیونکہ رمزان ہیں تو اس وقت اگر کوئی بندہ روزا نہیں رکھتا اور اس نے ناشتہ کرنا ہو تو وہ بھول جائے کہ اس کو کبھی کچھ ملے گا یہاں پہ کیونکہ ہر چیز بند ہوتی ہے ہمارے ملتان میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کھلا رہتا ہے اور کناتے وغیرہ لگا لیتے ہیں تو وہاں پہ چلا لیتے ہیں کام اگر یہاں پہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں یہ جی سامنے پلازہ ہے یہ بھی بند ہے اور یہ تو خیر نیا بن رہا ہے اور اس سائیڈ پہ اگر آپ جائیں تو دور تک یہ سارا پلازے ہیں سارے پلازے ہیں اور ساری کمرشل لے گیا ہے اور یہ سارا کا سارا بند ہے یہاں پہ میں پہلے رہ کے جا چکا ہوں اس گلی میں جو ہے میرا پہلے گھر ایک تھا وہاں بھی ہم رہتے تھے اور سامنے ایک ہوتل ہے یہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے دن کے وقت اس وقت بھی رش ہوتا ہے لوگ ناشتہ کرتے ہیں جو مزدور لوگ آتے ہیں تو خیر رمضان کی برکتیں ہیں جی ہر چیز بند ہے صبح صبح آپ سہری کر لیں تو کر لیں ورنہ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا جی صدر کی رائیڈ آ گئی ہے اور اسی گلی سے آئی ہے جس گلی میں ابھی میں پارسل دے کے ہوں اب میں دوبارہ وہاں جاتا ہوں وہاں سے ان کو لیتے ہیں ون فورٹی بور کی رائیڈ ہے تو جو کی رائے انہوں نے بتایا میں اسی میں ہوکے کر دی میں نے کہا چلو ٹھیک کہ چلتے ہیں کیونکہ یہاں تھوڑا سا کر زیادہ کہے تو کوئی اور ہوتا ہے تو وہاں پورا کرایا بتا کہ وہاں رائیڈ لے جاتا ہے ہم نے پورا بتا کہ وہاں رائیڈ ہمیں مل گئی تو میں لے کے جاتا ہوں صدر اور ایک تو میں پاور بینگ نہیں لے کے آیا تو لیٹ تک تو کام ہم کر نہیں سکتے دیکھیں گے تین چار رائیڈے اور کریں گے سکسٹی پرسنٹ ابھی تک بیٹری ہے اس کے بعد بھلے گھر چاہلا جاؤں گا تھوڑا ریسٹ کر لوں گا تو پھر نکل آئیں گے کام پر انشاءاللہ تو جی صدر سے مجھے ایک رائیڈ ملی جو کہ میں لے کے آئے ہوں کارچوک اور یہ وہ کار ہے جس کی وجہ سے اس جگہ کو کارچوک آ جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں یہاں پہ کیوں انہوں نے لٹکایا ہوئے اور یہ کافی عرصے سے سنائے کہ انہوں نے یہاں پہ ٹانگا ہوئے یہاں آگے سفاری ویلاز ہے اور ابھی دھوپ بھی صحیح نکل آئی ہے اور تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے تو جی ایک اور رائیڈ لے کے میں پہنچا ہوں سوا گارڈن اور آج جو ہے بڑی کمال کی دھوپنی کلی ہوئی ہے پہلے جن کو بھوک لگتی تھی آج ان کو بیاس می لے گئے کی روزے کے لیے پھر ابھی جو ہے میں گھر کا سو اتھ رہا ہوں تو رائیڈ آتی تو گھر جاتا ہے جی رائیڈ تو کوئی نہیں ملی میں ایسے ہی گھر آ گیا کیونکہ اب مجھے نید آ رہی ہے صبح ساڑھے پانچ بجے چار بجے میں اٹھا گا ہوں تین چالیس پہ اٹھا تھا میں اور رات کو سویا میں بارہ بجے تھا ساڑھے تین گھنٹے میں سویا تو ابھی جو ہے مجھے نید آ رہی تھی اس لیے میں پھر ایسے ہی آ گیا سوا گارڈن سے ابھی نید کرتے ہیں تھوڑی سی نید پوری کرتے ہیں اور موبائل چارجنگ لگاتے ہیں بارہ بجے کا لارم لگاتا ہوں اور پھر بارہ بجے یا ایک بجے اٹھ کے تو پھر دوبارہ انشاءاللہ کام پہ جائے گے ہاں جی تو نید پوری کرتی ہے رات میں بارہ بجے سویا تھا اور صبح میں چار بجے ہوتا اس لیے نید پوری نہیں تھی ابھی سو کے ہوتا ہوں اب جو ہے آن لائن کرتے ہیں اور دوبارہ سے کام پہ چلتے ہیں تو جی فیضاباد سے میں گیا تھا سکست روڑ خالی اور وہاں سے میں نے ایک ڈلیوری اٹھا لی اور ابھی میں جی تھرٹین آ آ گیا ہوں ایک منیٹر تھا بہت بڑا بڑا مشکل زمیں یہاں پہ لے کے پہنچا ہوں ابھی جو ہے مسجد جونتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں تو جی اس مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے اور ما شا اللہ بڑی پیاری مسجد ہے سارا سفید ماربل لگا ہوا ہے اور یہاں پہ وزو خانہ تو جی نماز ادا کر لی ہے اور ابھی جو ہے میں جی تھرٹین کے مین مرکز میں کڑا ہوں سوری مین مرکز نہیں ہے یہ اس کا سیکٹر کا مرکز ہے جی تھرٹین فور ہے یا پتہ نہیں کون سا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی آن لائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کدھر کی رائیڈ آتی ہے پاکی گرمی آج بہت ہو رہی ہے روزہ لگ رہا ہے ابھی سے تو جی آج میں نے ایک ایسے جگہ کی رائیڈ اٹھا لیا جاں میں پہلے کبھی نہیں گیا گولڑا ریلوے سیشن سے بھی آگے جانا ہے ان کو پک کرنا ہے پھر ڈروپ کرنا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی سین نہ ہو جائے انشاءاللہ خیار کرے گا تو جی یہ ہے گولڑا روز جو کہ ای الیون کی طرف جاتا ہے دی تھرٹین سے سیدھا اور اس طرف یہ نظارہ چیک کریں بس اسلام آباد میں اتنا کھلا ایریا میں نے کافی عرصے بعد دیکھا لازٹ ٹائم میں نے جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف دیکھا تھا باقی کیمرے سے تو اتنا اچھا نہیں لگ رہا مگر یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے پہ بڑا پیارہ لگ رہا ہے یہاں پہ گندم کی فیصل بھی ہے جو کہ پوری طرح بارش پہ انحصار کرتی ہے تو جی ابھی ابھی میں پہنچا ہوں ایف ٹین میں اور یہاں سے پیٹرول ڈالوایا بھائی کو ڈروپ کیا دو سو روپے ہم سے لیا اور میں اٹھ سائیڈ پہ پہلے کبھی نہیں کیا جہاں میں آج گیا ہوں وہ گوڑا روڑ ہے گوڑا سٹیشن بھی ہے وہاں پہ ریلوے سٹیشن تو یہ ہے جی فیصل ایو اور وہ سامنے جو آپ کو تین ٹاور نظر آرہے وہاں ہے وہ ہیں سینٹورس سینٹورس محال ہے وہ اور ابھی جو ہے مجھے ایک پارسل ملے اور لے کے جانا ہے گوڑی ٹاؤن تو میں اسی طرف ہی جا رہا ہوں آن جی تو میں آگیا ہوں گوڑی ٹاؤن فیز پورے اور رستے میں میں نے ایک رائیڈ بھی اٹھائی ہے ان کو چھوڑا ہے پھر یہاں پہ پارسل دیا ہے تو پانچ سو بھی رائیڈ ہو گئی ہے پھر ابھی میں سوچ رہا ہوں یا تو گھر چلا جاؤں یا پھر کوئی رائیڈ دھالوں موسم خراب ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر کوئی رائیڈ آگئے تو اٹھا لیں گے بنا گھر تو جی ابھی ابھی میں گوڑی ٹاؤن سے شکیل چنے والے سے دو پلاو لے کے پہنچ جاؤں یا صدرہ کلاہ میں صدرہ کلاہ یا صدرہ کلاہ مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے 250 روپیز ٹپ دی ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ تقریباً 20 منٹ ویٹ کیا ابھی جو ہے کوئی رائیڈ اگر باہر کی آتی ہے تو ٹھیک ہے پر میں میں ایسے ہی کر چلے گا ہاں جی تو لاسٹ رائیڈ جو ہے وہ میں نے چھوڑی تھی ائرپورٹ سوسائٹی میں اور وہیں پہ جو ہے ازان ہو گئی تھی تو افتاری اسی بھائی نے گرائی ایک کلاس پانی کا اور دو خجوریں میں نے وہاں سے کھائی اور اب جو ہے بھوک لگ گیا اور ہمارے بلال بھائی نے آج چاول بنایا اپنے ہاتھوں سے تو انشاءاللہ وہ چاول میں چاول کھاتا ہوں اور اس ویڈیو بے اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بلال بھائی کپڑے دوبار ہیں کپڑے دوبار ہیں یہ پڑے ہوئے کپڑے دوبار ہیں